نمسکتہ دوستو جیدی آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پنڈی جی گھرا کر دو تین قدم پیچھے ہٹ گئے اتینت دینتہ سے بولے بابو صحابی سور کے لیے مجھ پر دیا کیجئے میں پچیس ہزار پر نپٹیرہ کرنے کو تیار ہوں اسمبھاؤ بات ہے تیس ہزار پر کسی بھی طرح سمبھاؤ نہیں کیا چالیس ہزار پر بھی نہیں چالیس ہزار نہیں چالیس لاکھ پر بھی اسمبھاؤ ہے بدلو سنگھ اس آدمی کو حراست ملے لو اب میں ایک سبت بھی نہیں سننا چاہتا دھرم نے دھن کو پیرو تلے کچھل ڈالا علوپیدین نے ایک ہشٹ پوشٹ منسوے کو ہتھ کریا لیے ہوئے اپنی طرح پاتے دیکھا چار اور نیراس اور کاتر درستی سے دیکھنے لگے اس کے بعد موچی تھو کر گر پڑے جب دوسرے دن پنڈیت علوپیدین ابھیوک تھو کر کانسٹیبلوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھ کریا ہردے میں گلانی اور اکسو بھرے لجہ سے گردن جھکائے عدالت کی طرف چلے تو سارے سہر میں حل چل مچ گئی میلوں میں قداشت آنکھیں اتنی ویگرنہ ہوتی ہوں گی بھیڑ کے مارے چھت اور دیوار میں کوئی بھیدنا رہا کنٹو عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی پنڈیت علوپیدینیس اگادون کے سنگھ تھے عدکاری وقت ان کے بھقت عملے ان کے سیوک وکیل مقتار ان کے آگیا پالک اور عردلی چپراسی طرح چوکیدار تو ان کے بینا مول کے گلام تھے دیکھتے ہی لوگ چاروں طرف سے دوڑے سبھی لوگ بسمت ہو رہے تھے اس لیے نہیں کہ علوپیدین نے یہ کرم کیا بلکہ اس لیے کیوئے کانون کے پنجے میں کیسے آئے ایسا منوسیے جس کے پاس اور اسادے سادن کرنے والا دھن اور اننے وچالتا ہو ویکیوں کانون کے پنجے میں آئے پڑتے ایک منوسیے ان سے سانوبوتی پرگٹ کرتا تھا بڑی تطپرتہ سے اس آکرمن کو روکنے کے نمیت وکیلوں کی ایک سینہ تیار کی گئی نیائے کے میدان میں دھرم اور دھن میں یودھ تھن گیا ونسیدھر چپچاپ کھڑے تھے ان کے پاس ستے کے سیوا کوئی بل تھا نیائے سپسٹ بھاسن کے اطریق کوئی سستر گوا تھے کنٹو لوگ سے ڈاما ڈول یہاں تک کی منوسی جی کو نیائے بھی اپنی اور کچھ کھچا ہوا دیکھ پڑتا تھا وہ نیائے کا دربار تھا پرند اس کے کرمچاریوں پر پکسپات کا نصہ چھایا ہوا تھا کنٹو پکسپات اور نیائے کا کیا میل جہاں پکسپات ہو وہ آنیائے کی کلپنا نہیں کی جا سکتی مقدمہ سگر ہی سمافت ہو گیا جبٹی مجیسٹیٹ نے اپنی تجویز میں لکھا پنڈی تلوپیدین کے ویرود دیئے گئے پرمان نرمولور بھرمات مکھ ہیں وہاں ایک بڑے بھاری آدمی ہیں یہاں بات کلپنا کے بہار ہے کہ انہوں نے تھوڑے لوگ کے لیے ایسا دوسراس کیا ہو ید پی نمک کے دروگہ منسی ونسیدر کا ادھیک دوست نہیں ہے لیکن یہاں بڑے کھید کی بات ہے کہ ان کی ادھنٹا اور ویچار ہینتا کے کان ایک بھلے مانوس کو کشت جھیلنا پڑا ہم پرسن ہیں کہ وہاں اپنے کام میں سجگ اور سچیت رہتا ہے کنٹو نمک کے مقدمے کی بڑھی ہوئی نمک سے حلالی میں اس کے ویوے کو اور بودھی کو بھرشت کر دیا بھویسے میں اسے ہوشیار رہنا چاہیے وکیلوں نے یا نمک کا دروگہ سنا اور اچھل پڑے پندیٹ علوپیدین مسکراتے ہوئے باہر نکلے سوزن باندھو نے روپے کی لوٹ کی ادھارتہ کا ساگر امڑ پڑا اس کی لہروں نے عدلت کی نیو تک کھڑا دی جب ونسیدر باہر نکلے تو چار اور ان کے اوپر وینگیوان کی ورسہ ہونے لگی چپراسیوں نے جھک جھک کر سلام کیے کنٹو اس سمیں ایک گٹو واقعے ایک ایک سنکیت ان کی گروہگنی کو پرجولیت کر رہا تھا چیت اس مقدمے میں سفل ہو کر ویا اس طرح اکڑتے ہوئے نہ چلتے آج انہیں سنسار کا ایک خیت جنک وچی ترنبہ ہوا نیائے اور ویدوتا لمبی چوڑی اپادیاں بڑی بڑی داڑیاں ڈھیلے چوگے اور ایک بھی سچے آدھر کا پاتر نہیں ہے انسی دھر نے دھن سے بیار مول لیا تھا اس کا ملے چکانہ نیواری تھا کٹھنتا سے ایک سفتہ بیتا ہوگا کی موتلی کا پروانہ پہنچا کار یہ پرانتا کا دنڈ ملا بیچارے بھگن ہردے سوک اور کھیل سیویتی گھر کو چلے بڑے منسی جی تو پہلے سے ہی کڑھ بڑا رہے تھے کی چلتے چلتے اس لڑکے کو سمجھایا تھا لیکن اس نے ایک نہ سنی سم من مانی کرتا ہے کار اور کسائی کے تگادے سے بڑاپے میں بھگت بن کر بیٹھیں اور وہاں بس وہی سوکی تن کھا ہم نے بھی تو نوکری کی ہے اور کوئی عوضہ دار نہیں تھے لیکن کام کیا دلکورکل کیا اور آپ اماندار بننے چلے ہیں گھر میں چاہے اندھیرہ ہو مسجد میں عوض سے دیا جلائیں گے جم منسی در اس دورہ عوضہ میں گھر پہنچے اور بھوڑے پتا جی نے سمجھ چار سنا تو سر پیٹ لیا بولے جی چاہتا ہے کہ تمہارا اور اپنا سر پوڑ لوں بہت دیر تک پچتا پچتا کر ہاتھ ملتے رہے کرود میں کچھ کٹھور باتیں بھی کہیں اور یہ دیونسی درواں سے ٹلنا جاتا تو عوض سے ہی یا کرود بھی کٹ روپ دہرن کرتا ورد ماتا کو بھی دکھ ہوا جگنات اور ورامیشور یاترہ کی کامنا مٹی میں مل گئی پتنی نے کئی دنوں تک سیدھے مو بات نہیں کی اسی پرکار ایک سپٹا بیٹ گیا ساندھے کا سمیں تھا بڑے منسی جی بیٹھے بیٹھے رامنام کی مالا جپ رہے تھے اسی سمیں ان کے دوار پر سجا ہوا رتا کر رکا منسی جی آگوانی کو دوڑے دیکھا تو پنڈیت علوپی دین ہے جھکر دنوت کی اور للو چپوک کی باتیں کرنے لگے ہمارا بھاگے ادھو ہوا جو آپ کے چرنیس دوار پر آئے آپ ہمارے پجے دیوتا ہیں آپ کو کونسا مو دکھا ہوئے مو میں تو کالک لگی ہوئی ہے کین تو کیا کریں لڑکا ابھاگا کا پوٹ ہے نہیں تو آپ سے کیا مو چھپانا پڑتا اس ورڈی سنطان چاہے رکھے پر ایسی سنطان نہ دے علوپی دین نے کہا نہیں بھائی صاحب ایسا نہ کہیے منسی جی نے چکیت ہو کر کہا ایسی سنطان کو اور کیا کہوں علوپی دین نے واتسلے پون سور میں کہا کلٹی لکھ اور پرکھوں کی کرٹی اجول کرنے والے سنسار میں ایسے کتنے دھرم پران منوس سے ہیں جو دھرم پر اپنا سب کو چرپن کر دیتے ہیں کنڈیت علوپی دین نے ونسی در سے کہا دروگا جی اسے خسامد نہ سمجھئے خسامد کرنے کے لیے مجھے اتنا کشت اٹھانے کی ضرورت نہ تھی اس رات کو آپ نے اپنے ادھکار بل سے اپنی حراست میں لیا تھا کنٹو آج میں سوچھا سے آپ کی حراست میں آیا ہوں میں نے ہجاروں رئیس اور امیر دیکھے ہجاروں اچھ پتادکاریوں سے کام پڑا کنٹو پراثت کیا تو آپ نے میں نے سب کو اپنا اور اپنے دھن کا گنام بنا کر چھوڑ دیا مجھے آگیا دیجئے کی آپ سے کچھ بھی نہیں کروں پنڈیت جی کی اور اڑتی ہوئی درشتی سے دیکھا صدبھاو چلک رہا تھا گارو نے اولجہ کے سامنے سیر جھکا دیا سرماتے ہوئے بولے یہ ہے آپ کی ادارتہ ہے جو ایسا کہتے ہیں مجھ سے جو کچھ ایوینے ہوئی ہے اسے اکسمہ کیجئے میں دھرم کی بیڑی میں جکڑا ہوا تھا نہیں تو ویسے میں آپ کا داس ہوں جو آگیا ہوگی وہ ہے میرے سرماتے پر الوپیدین نے وینیت بھاو سے کہا ندی تٹ پر آپ نے میری پارتنا نہیں سویکار کی تھی کنٹو آج سویکار کرنی پڑے گی ونسیدر بولے میں کس یوگے ہوں کنٹو جو کچھ سیوہ مجھ سے ہو سکتی ہے اس میں تروٹی نہ ہوگی الوپیدین نے ایک اسٹامپ لگا ہوا پتر نکالا اور اسے ونسیدر کے سامنے رکھ کر بولے اس پد کو سویکار کیجئے اور اپنے ہستا اکثر کر دیجئے میں برہمان ہوں جب تک یہ سوال پورا نہ کیجئے گا دوار سے نہ ہٹوں گا منسی ونسیدر نے اس کاغذ کو پڑھا تو کرتگتا سے آنکھوں میں آسو بھرائے پنڈیت الوپیدین نے ان کو اپنی ساری جیداد کا ایستھائی مینجر نیت کیا تھا چھ ہجار وارسی ویتن کے اطرکت روجانہ کھار چلگ سواری کے لئے گوڑا رہنے کو بنگلا نوکر چاکر مپت کمپیت سور میں بولے پنڈیت جی مجھ میں اتنی سامرتیں نہیں ہیں کہ آپ کی ادھار تک پرسنسہ کر سکوں کنٹو ایسے اجپد کے یوگے نہیں ہوں الوپیدین ہس کر بولے مجھے اس سمیں ایک ایوگے منوشے کی ہی جرورت ہے ونسیدھر نے ایک امبیر بھا سے کہا یوں میں آپ کا داس ہوں آپ جیسے کرتیوان سجن پروس کی سیوہ کرنا میرے لئے سو بھاگے کی بات ہے کنٹو مجھ میں نہ ودیہ ہے نہ بدھی نہ ویہ سو بھاو جو ان تروٹیوں کی پورتی کر دیتا ہے ایسے مہانکاریے کے لئے ایک بڑے مرمک انوحوی منوشے کی جرورت ہے الوپیدین نے کلمدان سے کلم نکالی اور اسے ونسیدھر کے ہاتھ میں دے کر بولے نہ مجھے ودوتا کی چاہا ہے نہ انوحو کی نہ مرمکتا کی نہ کاریے کسلتا کی ان گنوں کے میں تو کو خوب پا چکا ہوں اب سو بھاگے اور سو افسر نے مجھے ویہ موٹی دے دیا جس کے سامنے یوگیتا اور ودوتا کی چمکفی کی پڑ جاتی ہے یہ کلم لیجئے ادھک سوچ ویچار نہ کیجئے دستکت کر دیجئے پرماتما سے یہی پرارتھنا ہے کہ وہ ہے آپ کو صدے وہی ندی کے کنارے والا بے مروبت ادھرنڈ کٹھور پرانتو دھرنشت دروگہ بنائے رکھے ونسیدھر کی آنکھیں ڈبڈب آئی ہردے کے سنکچت پاتر میں اتنا احسان نہ سما سکا ایک بار پھر پنڈی جی کی اور بھگتی اور سردہ کی درستی سے دیکھا اور کامتے ہی حاص سے منیجری کے کاغج پر ہستاکسر کر دیئے علوپیدین نے پرپھل لیت ہو کر انہیں گلے لگا لیا آپ ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کیجئے